دوستو اگر آپ بھی دروف جوریل کو ایک شاندار کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کے گھر میں دروف جوریل کے روپ میں بھارت کو ملا دھونی کا سب سے بڑا ریپلیسمنٹ دروف نے توفانی بلے بازی سے نہ کیولے تحاس لکھا بلکہ پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنکہ بجا دیا تو پوری دنیا بھر میں سے ان کی تعریفوں کے پل بندھنے لگ گئے دوستو رانچی کے میدان پر جہاں سے بھارت کو مہندر زنگ دھونی جیسا مہانتم ہم وگٹ کیپر بلے باز اور کپتان ملا اب رانچی کی دھرتی پر ہی سالوں بعد مہندر سنگھ دھونی کی پرچھائی کے روپ میں ہمیں ایک ایسا کھلالی مل چکا ہے جو دوسرا دھونی بننے کے قابل ہے جی ہم بات کر رہے ہیں یوہ وگٹ کیپر بلے باز دروف جوریل کی جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف چوتے ٹیسٹ میچ میں اپنے بلے سے اس سمیں تباہی مچا دی جب بھارت کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اپنے بلے سے نہ کیول انہوں نے اتحاس لکھا بلکہ مہندر سنگھ دھونی کے سالوں پرانے ریکارڈ کو توڑ کر ثابت کر دکھایا کہ وہ کھلالی کتنا قابل اور ٹیلنٹڈ ہے جی ہم دوستوں لون واریئر کی طرح دروف جوریلز نے ستاروں سے سجے بھارتی بلے بازی کرم میں سب سے ادھک رن بنا ڈالے کلدی بیادف کے ساتھ مل کر چیتر رنوں کی ساجداری کو انجام دیا توفانی ارد شتک ٹھوکا تو اس کے بعد آکاش دیپ کے ساتھ مل کر انہوں نے چھککوں کی ایسی بہوچار کری کی ٹیم انڈیا کو تین سو رنوں کے پار لے جا کر کھڑا کیا حالانکہ وہ اپنا شتک بنانے سے چوک گئے باوجود اس کے انہوں نے چھ چوک کے اور چار خوفناک چھکوں کی بدولت نبی رنوں کی ایسی بہنکر پاری کھیل ڈالی جس کی بدولت انہوں نے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں درج کروایا اسی کے ساتھ انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کے سالوں پرانے ریکارڈ کو توڑ دیا اور اپنے پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں ہی سب سے ادھک رن بنانے والے اتحاس کے نمبر ون وکیٹ کیپر بن گئے یعنی کہ دو میچوں کے بھیتری انہوں نے دھونی سے لے کر نجانے کتنے بڑے بڑے دگجوں کو پیچھے چھوڑ دیا سبھی ان کی بلے بازی سے کافی پرباویت ہیں تبھی تو ان کے نام کا ڈنکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے یہاں تک کہ اب دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن بھی ان کی اس پاری پر نکل کر سامنے آئے ہیں جی ہاں دوستوں سب سے پہلے تو انگلینڈ کے کوچ برینڈن میکلم نے کہہ دیا کہ فینٹیسٹک پاری دروہ جوریل سے دیکھنے کو ملی ہے ہم نے اس انڈر ایسٹیمیٹ اسے کر دیا یعنی اس کھلاڑی نہیں ہوتا تو ہم بھارتی ٹیم کو دوستورن بھی نہیں بنانے دیتے اور آسانی سے ہم یہ ٹیسٹ میچ جیت جاتے لیکن دروہ نے جس طریقے سے بیٹنگ کی وہ دکھاتا ہے کہ بھلے ہی وہ یوہا کھلاڑی ہیں لیکن ان میں پرتیبہ اور کچھ حاصل کرنے کی بھوک بہت ہے یدی یہاں سے ٹیم انڈیا یہ ٹیسٹ میچ جیتی تو اس کے سب سے بڑے ہیرو دروہ جوریل ہوں گے تو دوستوں کے اول وہی نہیں اب بلکی خود گارڈ آف کرکٹ سچین تیندل کرنے دروہ کو سلام کرتے ہوئے انہوں نے کلدیب کے ساتھ ساجداری نبھائی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ٹاپ نوچ گیم اویرنیس دروہ نے دکھائی ایمپورٹنٹ سمیہ میں انہوں نے کلدیب کے ساتھ ساجداری نبھائی بہت خوب جیہاں دوستوں اب تو خود بھگوان نے بھی انہیں سلام کیا یہاں تک کی پاکستان تک دروہ کے چرچے ہو رہے ہیں جہاں اب شوئے بکتر نے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ ایسی پاری ایک یوہ کھلاڑی سے جو محض اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے میں نے کبھی امید نہیں کی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے یا پھر کہیں دنیا میں جو اپنے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہی اتنی مشکل پرستطی سے اپنی ٹیم کو نکال پائے یہ ون آف دا بیسٹ پرفارمنس ہے جو میں نے موڈن کرکٹ میں دیکھی ہے ویل ڈن آپ کا نام اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے تو کیول وہی نہیں دوستوں انگلینڈ کے مہانتم دگج کیون پیٹرسن نے کہا اس پاری کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ویل ڈن ینگ مین ٹیم انڈیا دوستو رن بھی نہیں بنا پاتی یدی دروف بیٹنگ میں جلوہ نہیں دکھاتے کلدیب کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے ساجداری نبھائی ان ایکسپیرینس ہونے کے باوجود انہوں نے جتنی سمجھداری اور انوباف سے بلے بازی کی وہ دکھاتا ہے کہ یہ کھلاڑی نہ کیول ٹیلنٹڈ ہے بلکہ ایک مہان کھلاڑی بننے کے لیے انہوں نے جنم لیا ہے اتنا انہیں خود مہیندر سنگھ دھونی نے لکھا اپنے پتاجی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دروف نے دیش بھکتی میں جس طریقے سے پاری کھیلی ہے انہیں سلوٹ ہے میرا نشیط طور پر یہ بھارت کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ کھلاڑی امپورٹنٹ پاری کھیل کر گئے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں کی یہ one of the best ناک جو ہم نے دیکھی ہے ان کی جتنی تاریف کی جاہاں اتنی کم ہے آج پورے دیش میں ان پر گروہ ہو رہا ہے بہت اچھے دروف آپ ایک بہترین کھلاڑی ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے پوری دنیا بھر میں دروف جوریل کو سلام آ رہے ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دروف کو کیا من of the match مل سکتا ہے کیا ٹیم انڈیا یہ تیسٹ میچ جیتے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ رانچی تیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل سماپ دھو گیا دوسرے دن انگلینڈ کی پہلی پاری 353 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کی اور سے جو روٹ نے 122 رنوں کی ناباد پاری کھیلی بھارت کی اور سے جڑے جانے چار وکٹ لیے تو وہیں سراج کے گھاتے میں دو وکٹ آئے تین وکٹ آکاش دی پلینے میں سفل رہے ہیں حالانکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے بھی بے حد خراب پردرشن کیا پہلی پاری میں یشرا سوی جیسوال 73 کپتان روحید شرما دو وہیں شبمن کے لڑتیس رن بنا پائے ان کے علاوہ بھی بھارتی ٹیم کا پورا چاپ آرڈر تاس کے پتنوں کی طرح بکھر گیا دو دنوں کی سماپتی کے بعد بھارت نے پہلی پاری میں 73 اوبر میں سات وکٹ کے نقصان پر 219 رن بنا لیے تھے فیلحال ٹیم انڈیا 134 رن پیچھے تھے درو جوریل تیس اور کلدی پیادو 17 رن بنا کر کرش پر موجود تھے بھارتی ٹیم مشکلوں میں بھوسی دکھ رہی تھے اس کے بعد جب آگے تیسرے دن کا کھیل چھرو ہوا دبنگ لینڈ سے جرلد سے جرلد بھارتی ٹیم کی تین وکٹ حاصل کرنا چاہتی کیونکہ ان دونوں بن لے بازوں کی دوارہ بنایا گیا ایک ایک رن ان کو میچ سے دور لے جا رہا تھا لیکن درو جوریل تو میدان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ تو میدان میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے دوبارہ جب کھیل شروع کیا گیا تب ان دونوں نے سنبھل کر بھارتی ٹیم کو آگے بڑھایا کیونکہ شروع میں وہ وکٹ دینے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے اسی لئے دونوں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے پہلے چار اوور میں تو دونوں نے رسک لینا بلکھل بھی ضروری نہیں سمجھا 89 اوور میں جیم انڈیا 230 رنوں تک پہنچ پائی تھی یہاں تک کیا سیوہ اوور بھی میڈن نکل گیا دونوں کی لاری نہ رن بنا رہے تھے اور نہ ہی اپنا وکٹ گوانے کو دیکھ رہے تھے ان دونوں نے انگلینڈ کی ناک میں دم کر دیا تھا انگلیش گیندباز وکٹ لینے کے لیے دون اپ رہے تھے تب ہی ایک کیاسیما آور لے گا رائے روبینسون کے خلاف درو نے ایک بے ہترین شوکہ لگا کر اپنے گیر میں بطلاؤ کرنا شروع کر دیا اور آخر وہ کب تک اپنے آپ کو روکتے ان کے اس چوکے سے اچانک انگلیش ٹیم بیک فٹ پر آ چکے تھے اس ایک چوکے نے پورے میچ کا مانو پاسا ہی پلٹ دیا انہیں رنگ بدلتی دیکھ کر کلدی پیادو نے بھی اپنا انداز بدلنا شروع کی اور اگلے ہی اوبر میں شوہب بسیر کو انہوں نے آڑے ہاتھ ہو لیا اور ایک ایسا بے ہترین شوکہ لگایا جس نے تو گیندباز کے گھمنڈ کو چور چور کر دیا تھا دونوں کھلاری بے ہترین لائے میں نظر آ رہے تھے ان کی دھاکڑ بللے بازی کا نتیجہ ہوا کہ بھارتی کھیمے میں جیت کے امید نے واپس کر لی تھی ان دونوں کے بیچ کے پارٹنرشپ کافی تیجی سے آگے بڑھتی جا رہی تھے چوراسی میں اوبر میں دونوں بللے بازوں نے چیم انڈیا کو دو سو بے آلیس رنوں تک پہنچ چکے تھے وہ اپنے آردنشتک کے کافی قریب تھے دوسری طرف کلدی پیادو بھی گندے سے کندھا ملا کر ان کا بخو بھی ساتھ نبارے تھے انگلینڈ کے کپتان بن سٹوک نے اپنے ہر ایک گیندباز کا استعمال کر لیا تھا انہوں نے جیم سینڈرسن کو گیندبازی میں بلایا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا شوئے بسیر سے لے کر آلی روبینسن نے بھی گیندبازی میں ہاتھ آزما لیے تھے لیکن ان دونوں بللے بازوں نے گلتی کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے چھے آسی میں اوبر میں انہوں نے جیم انڈیا کو دو سو پچھاس رنوں کے پار پہنچ را دیا تھا اور انگلیش ٹیم کے بھارت کو جل سے جلد آل آؤٹ کرنے کے پلان پر بھی پانی پھیر دیا حالانکہ ابھی بھی ٹیم انڈیا انگلینڈ سے لگ بھگ 103 رن پیچھے چل رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم نے جیت کے امید زندہ کر لی تھی ان دونوں کے بللے بازی کا نتیچہ ہوا کی ٹیم انڈیا مضبوط ستتی میں پہنچنے لگی حالانکہ انگلیش گیندباز بھی کمال کی گیندبازی کر رہے تھے جیم سینڈرسن ایک طرف سے آگ اگل رہے تھے دونوں بللے بازوں کے لیے رن بنانا کافے مشکل ہو رہا تھا ٹیم انڈیا کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن ایسے میں مشکلیں کیول انگلینڈ کی بڑھ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے بیچ ہوتی ہوئی ساجداری نے ٹیم انڈیا کی واپسی کے دروازے کھول دیئے تھے اور یہ دونوں دھیرے دھیرے انگلینڈ کو بیک فوٹ پر دھاکیل دی جا رہے تھے جو ٹیم انڈیا کے لیے اچھے خبر تھی بھالے ہی کا دکھ کا رن نکل رہے تھے لیکن وہیں ٹیم انڈیا کے لیے بے حد انپورٹنٹ مانے جا رہے تھے ستاسی میں اوبر میں ٹیم انڈیا نے دو سو اکیامون رن بنا لیے تھے درو جوریل سیت آلیس رن بنا چکے تھے حالانکہ جب جوریل انشاز کے سکور پر تھے تب ہی جیم سینڈرسن نے اپنا اصلی رنگ دکھایا اپنی گاتی لانا گینج سے آخر کار انہوں نے کلدی پیادوں کے ڈیفنس کو بھید کر ان کے وکیٹ اکھار دیا اور کلدی پیادوں کی پاری کا آخر کار انت ہوا لیکن جانے سے پہلے کلدی پیادوں نے ایک سو اکیس گیندے کھیل ڈالی تھے اس درمیان انہوں نے دو بے ہترین شوکے بھی لگائے تھے اور آخر کار جوریل اور کلدیپ کے بیچ 76 رنوں کی ساجداری کانت ہوا لیکن دوسری طرف جوریل روکے نہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کلاری نے ناکیول اپنا بے ہترین اور دشتک پورا کیا بلکہ ساتھی بلے باسوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیم انڈیا کی واپسی کی کہانی لکھ دی ان کا آکاش دیپ نے بخو بھی ساتھ نبھایا حالانکہ پہلا سیشن ختم ہونے تک انگلینڈ کے گیندبازوں نے بھی ٹھگڑی واپسی کی لیکن دوستو آپ کو کیا لکھتا ہے انڈیا اور انگلینڈ میں کون یہ ٹیسٹ میچ جیت پائے گا ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ رانچی کے میدان پر جسے کھلاڑی نے ٹیم انڈیا کی لاج بچاتے ہوئے بھارتی ٹیم کو دوسرے دن آلاؤٹ ہونے سے بچائے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ پچھلے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والے دھو جوریل ہے جنہیں پچھلے میچ میں اپنا جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا لیکن میں انڈر سنگھ دھونی کے گھر میں پہنچتے ہی دھو جوریل کے اندر مانو دھونی کی آتمہ آگئی تھی دھونی کے ہی انداز میں جب ٹیم انڈیا کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی تو دھونی نے دھو بنتے ہوئے دروہ کرشمہ کر دکھایا جس کے بعد پورا ہندوستان انہیں سلام کر رہا ہے جہاں دوستو انگلینڈ کے تین سو تیرپن رنوں کے جواب میں ٹیم انڈیا نے ایک سو ستتر رنوں پر اپنے ساتھ بلے باجوں کو کھو دیا بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ساجداری کی ضرورت تھی اسی وقت میدان میں چٹان کی طرح اڈٹے ہوئے تھے دھو جوریل اس بلے باج نے پہلے سر فراز خان پھر کل دی پی آدو کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کو بکھرنے نہیں دیا اچھی بلے باجی کرنے انہوں نے جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے لگائے لیکن اسی بیچ والا مہا ہے جس نے اس کھلاری کی اصلی قابلت کو پوری دنیا کے سامنے لاکھڑا کیا جی ہاں وے اوبر تھا پاری کا انسٹھوا گیند باجی کرنے آئے تھے سام کے سب سے سفل گیند باج سوئے بصیر لیکن ان کی پانچویں گیند پر دھو جریل نے اپنے دو قدم آگے نکالے اور میڈان کے اوپر سے ایسا گیند جبردہ شوٹ لگایا جس میں گیند ان کے بلے سے لگنے کے بعد مانو تارہ منٹل میں چھومن ترسی ہو گئی اور پورے سٹیڈیم تو اس وقت حیران رہ گیا جب وہ گیند آسمان کو چیرتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر جا کر گری ان کے شکے نے گیند باج سے لے کر ان انگلیش خیمے میں خواب کا ماحول پیدا کر دیا محیروش شرمہ سے لے کر ہر ایک بھارتی پینس کی بھی آنکھیں فٹیگ پٹی رہ گئی